آئی پیل دو جار ایک کس انڈین پریمیر لیگ یعنی کی آئی پیل کے چودوی سیزن کے پہلے میچ میں ممبئی انڈین سکو روائل چیلنجرز بینگلور یعنی آر سی بی کے قلاب ہار کا سامنا کرنا پڑا آخری گین تک چلے رومانچک میچ میں ممبئی کو دو بیکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ممبئی کی ٹیم کی ہار کی وجہ کیا رہی اس بارے میں بھی آپ کا جاننا جروری ہے کہ آخر ٹیم نے کیا گلتی کی کپتان روائیٹ شرما اسٹریلی آئی بلیواج کرس لین کے ساتھ پاری کی شروعات کرنے اترے روائی شرما لے میں نظر آ رہے تھے لیکن لین تھوڑا سنگر سکر رہے تھے اس دوران کرس لین اور روائی شرما کی بھی تھوڑی سی غلط فہمی اور روائی شرما رن آؤٹ ہو گئے اکثر جب کوئی پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ بلیواجی کرتا ہے تو اس طرح کی چیزیں گھٹ جاتی ہیں ایسا ہی روائیٹ اور لین کے بیچ ہوا اس کا اثر ٹیم کے سکور پر پڑا دوسری غلطی جو رہی کہ ایک سمیں ممبئی انڈینز کا سکور دس اوبر میں ایک بکٹ کے نقصان پر 86 رن تھا لیکن اگر اگلے دس اوبر کی بات کی جائے تو ٹیم نے صرف تیرتر نہیں بنا سکی حادق پانڈیا کی رن پولارڈ اور کرلال پانڈیا جیسی کھلاری میچ فینیسر کی مومی کا نہیں نبا سکے یہی کارڈ راہ کی ٹیم اچھے سکور تک نہیں پہنچ سکی اگر ٹیم 169 رن میں 15 20 رن اور جوڑنے میں سکشم ہو جاتی تو پھر ٹیم کے پاس اچھا ٹوٹل ڈیفنڈ کرنے کا موقع ہوتا تیسری غلطی کی بات کرے اگر تو ممبئی انڈینز کے ساتھ لگ بک کچھ صحیح گھٹ رہا تھا کپتان روحی شرمانے پانچ گیندواجو جسٹریٹ بھمرا ٹیرنڈ بولڈ مارکو جینسن راہل شہر اور کرلال پانڈیا جسے گیندواجی کرائی روحیت نے حادق پانڈیا کا استعمال ایک بھی اوور کے لیے نہیں کیا یہاں تک کہ راہل شہر تھوڑے مہنگے ثابت ہو رہے تھے لیکن روحی شرمانے پانڈیا سے گیندواجی نہیں کرائی اگر وہ آخری کے کچھ اوور میں ایک یا دو اوور فیکتے تو نتیجہ سائد بدل سکتا تھا اگلی غلطی کی اگر بات کی جائے تو اس میں انیسوے اوور میں واجی پلٹی ویسے تو جسپید بھمرا ٹیرنڈ اوور سے گیندواجی کے لیے جانے جاتے لیکن آر سی بی کے خلاف اپنے کوٹے کا آخری اوور کرنے اور میچ کا لگ بگ نرڑائک اوور کرنے میدان پر اترے تو مہنگے ثابت ہوئے حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے شاندار گیندواجی کی تھی لیکن انیسوے اوور میں بھمراہ نے بارہ رن دیئے حالانکہ ایک وکٹ بھی نکالا لیکن پھر آخری اوور میں ڈیفرینڈ کرنے کے لیے صرف چہرن باقی تھی